یہ کہانی ایک لڑکے عباد کے ساتھ ہوئے ایک خوفناک واقع کی ہے اس واقعے نے اس کی پوری زندگی بدل دی تھی میٹرک کے بعد عباد کا ایڈمیشن ایک بہت اچھے کالج میں ہو گیا تھا اور وہ بہت خوش تھا عباد پڑھائی میں تو تیز تھا ہی اور فرینڈلی بھی بہت تھا اپنی اسی نیچر کی وجہ سے اس نے کالج میں کئی دوست بنا لیے تھے جن میں اس کی کلاس میٹ کے علاوہ سینئرز بھی شامل تھے عباد کے کالج کی بیک سائٹ پہ ایک بیلڈنگ تھی جو ہانٹیڈ بیلڈنگ کے نام سے جانی جاتی تھی بیلڈنگ کافی پرانی تھی اور خوفناک بھی آج بھی کینٹین میں بیٹھے سینئرز جونئرز کو وان کر رہے تھے کہ اس بیلڈنگ میں جانا بہت خطرناک ہے سینئرز کا ماننا تھا کہ وہاں جانے والا کبھی کوئی واپس نہیں آتا اور نہ ہی اس کی ڈیڈ بوڈی ملتی ہے عباد اپنے فرینڈ کے ساتھ بیٹھا یہ سب سن کے ہس دیا کیا یار آج کے دور میں بھی تم سب ان بے فضول باتوں پر یقین کرتے ہو دوستوں نے اس کی بہادری چیک کرنے کے لیے شرط لگائی کہ وہ اکیلا اس بیلڈنگ میں جائے گا عباد نے ہستے ہوئے شرط قبول کر لے دوسرے دن کالیچ ہتم ہونے کے بعد وہ اکیلا بیلڈنگ میں چلا گیا اور اس کے دوست باہر کھڑے اس کا انتظار کرنے لگے اندر ہر طرف اندھیرہ تھا وہ موبائل نکال کے اس کی فلیش لائٹ آن کرنے لگا پر لائٹ آن ہی نہ ہوئی اس نے اندھیرے میں اردگرد کے محول کو غور سے دیکھا تو یہ حال نما رہداری تھی وہ سامنے نظر آتے کمرے میں گیا یہاں کا محول عجیب تھا ہر طرف مکڑیوں کے جالے اور عجیب سی وحشت تھی اسے یوں لگا جیسے اس کے آس پاس کوئی ہے اس نے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نہ تھا وہ تھوڑا آگے بڑھا تو اسے عجیب چھنکہ احساس ہوا اور اس نے محسوس کیا کہ سامنے کوئی کھڑا ہے وہ خیران ہوا کہ اس ویرانے میں کون ہے کون ہے وہ عجیب خوفناک تھا اور غراتے ہوئے آباد کی طرف بڑھا ابار بکلاہٹ میں باگنے لگا تو اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے دور جا گیرا ابار باہر کی طرف باگا پر اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہ بری طرح پھسل کے گیرا اور سر پہ شدید چھوٹ آنے سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگے پر اس وحشی کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ اپنی پوری حمد جمع کر کے اٹھا اور باہر بھاگا عباد کے دوست اس کی حالت دیکھ کے پریشان ہو گئے حالت بہتر ہوتے ہی عباد نے اندر ہوا سب کچھ اپنے دوستوں کو بتایا اور وہ سب جان چکے تھے کہ اس گھر کے بارے میں جو کہانیاں مشہور تھی وہ واقعی سچی تھی وہ گھر واقعی میں ہونٹیڈ تھا اس کے بعد عباد نے اس کالیج سے اپنا ٹرانسفر کروا لیا موسیقی